شاہ آتاری کا پیارا ہے یہ مشتاک آتاری جو اچھی صحبت میں رہے گا کوپ ان جیسا ہی کہلائے گا کہ اصحابِ کاف کا کتا باوجود نجس اور ناپاک ہونے کے نیت لوگوں کی صحبت میں تھا رہا تو آج وہ خطہ ان کے ساتھ آرام جگہا ہے بلکہ یہ خطہ والحمد باہورہ کا شکل میں جنت میں جائے جائے اس کی وجہ سے اصحابِ کاف کی وجہ نیکوں کی صحبت میں رہا نا نیکوں کی صحبت اختیار کی نا اس لیے تو اس سے ہمیں اچھی صحبت کے فیوز و براکات پتا چلے کہ اچھی صحبت میں رہنے والا کتا بھی محروم نہیں رہتا اور وہ کتا قرآن میں ہے وہ کتا غار کے دہانے پر اپنی کلائیاں بیٹھے پھیلائے بیٹھا ہے اس آیت کے جز کو جو پڑھ لے اپنے پاس لکھ کے رکھے اس کو کتا نہیں کٹے کتا کٹنے کے لیے بھاگے اس کو باوازے بلند پڑے کتا انشاءاللہ وہیں رکھ جائے گا اصحابِ قطع کے نام میں اتنی تاثیر کہ برکت کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے ان کے نام لکھ کے لگا دیں اس کے گھر میں برکت بھی ہوگی اس کی حفاظت بھی ہوگی اور کتا نہیں کتنی تاثیر ہے ان کے ناموں میں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رَبَّنَا آتِنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةٌ وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَلَا اے اللہ ہمیں اپنی رحمت ادا کرنا اور ہمیں اپنے کرم سے صحیح راستہ ادا کرنا اخلاص کے ساتھ جو اچھے راستے کی دعا مانگے سچائی کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے راہیں بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی راہیں بنا دیتا ہے اور ان کے واقعات کو اس واقعے کو سب لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا نصیحت بنا دیا سب سے پیاری بات جو اس میں ہمیں پتا چلی وہ اچھوں کی صحبت والی جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے جیسوں کے درمیان جو اٹھے گا بیٹھے گا وہ ویسا ہی کہلائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ